بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آمیر سروے اکیڈمی میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حصول میں حاضر ہوں آج کیسے ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ آٹوکیٹ سیول 3D میں کوارڈینیٹ ڈیٹا کس طرح سے امپورٹ کرتے ہیں چلیئے شروع کرتے ہیں میں نے آٹوکیٹ سیول 3D 2016 کو اوپن کر لیا ہے آپ نے یہاں پہ پوائنٹ پہ آنا ہے اور اس پہ رائٹ کلک کر کے کریئٹ پہ کلک کر دینا ہے آپ کے پاس یہ ٹیب اوپن ہو جائے گا اس پہ یہ لکھا ہوئے کریئٹ پوائنٹ اس میں بہت سارے آپشن ہیں اس کی انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل سے ایک ایک کر کے سمجھاؤں گا آج ہم نے فرسٹ ٹیب اس کا سٹارٹ کیا ہے تو آپ کو میں یہاں پہ یہ بتاؤں کہ امپورٹ پوائنٹ کس طرح کرنے ہیں تو یہاں پہ آپ نے امپورٹ پوائنٹ پہ کلک کرنا ہے آپ کے پاس یہ ڈیالاگ اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے یہ جو پلاس کا سائن بنا ہوا ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور جہاں پہ آپ کی وہ فائل پڑی ہے پوائنٹ ڈیٹا اس کو آپ نے اٹھا لینا ہے یہ میرے پاس ایڈیال ڈوٹ ٹی ایکس ٹی میرے پاس یہ ٹیکس فائل میں بھی ہے اور اس کے علاوہ اگر میں یہ آل فائل کروں تو یہ سی ایس وی فائل میں بھی ہے آپ میں سے بہت سارے دوستوں کو سی ایس وی فائل اور ٹیک کا پتہ ہوگا لیکن جن کو نہیں پتا تو ان کے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو پوائنٹ ڈیٹا ہوتا ہے اس کا فارمیٹ کون سا ہوتا ہے تو میں اس کو ذرا اوپن کر لیتا ہوں یہ ذرا اوپن ہو رہا ہے جی تو دوستو یہ ہمارے پاس سی ایس وی فائل اوپن ہو گئی ہے اس میں ہمارے پاس جہاں پہ پوائنٹ آئی ڈی ہے اس کے بعد ایسٹنگ ہے پھر نورتنگ ایلیویشن اور اس کے کوڈ ڈسکرپشن ہے تو یہ جب ہم اس کو کاما ڈیلی میٹڈ میں سیو کرتے ہیں یا آپ کے پاس اگر ایکسل میں کوئی ڈیٹا ہے تو آپ نے سیمپٹی فائل پہ کلک کرنا ہے سیو ایس پہ جانا ہے اس کے بعد آپ نے اس فائل کو جہاں پہ بھی رکھنا ہو میں یہاں پہ فارس کرنا اس کو براوز کر دیتا ہوں اور اس فائل کو میں ریپلیس کرتا ہوں تو آپ نے یہاں پہ آکے یہ جو نیچ جگہ بنی ہے یہ پہلے میں نے سی ایس وی میں سیو کیا تو میرے پاس سی ایس وی کاما ڈیلی میٹڈ آ رہا ہے آپ کے پاس یہ ایکسل ایکس آ رہا ہوگا آپ کے پاس یہ والا اپشن آ رہا ہوگا تو آپ نے یہاں سی نیچے آکے سی ایس وی کاما ڈیلی میٹڈ کو سیلیک کرنا ہے اور اپنے ڈیٹا کو سیو کر لینا ہے میں نے پہلے سے سیو کیا ہوئے تو میں اس کو کنسل کر دیتا ہوں ٹیکس فائل میں آپ کو میں یہ ڈیٹا دکھا دیتا ہوں یہ بھی ہمارے پاس کاما ڈیلی میٹڈ ہے اسٹنگ سوری یہ پوائنٹ آئی ڈی کاما اسٹنگ اس کے بعد کاما پھر نارتنگ اس کے بعد کاما پھر الیویشن اور اس کے بعد ہمارا کاما کوڈ ڈیسکرپشن تو اس طرح کی آپ کو فائل چاہیے ہوگی اس میں امپورٹ کرنے کے لیے آپ کی مرضی آپ اس میں ٹیکس کی صورت میں اس میں امپورٹ کر لیں یا سی ایس وی کی صورت میں امپورٹ کر لیں دونوں ہی صورتوں میں ایک ہی طرح سے اپلوڈ کر سکتے ہیں تو میں یہاں سی ایس وی والی فائل کو کلک کرتا ہوں ان دونوں میں سے کسی فائل کو بھی میں کلک کر کے امپورٹ کر سکتا ہوں تو یہاں پہ ہم اوپن پہ کلک کر دیں گے یہ ہماری فائل یہاں پہ آ چکی ہے اب ہم یہ نیچے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا پوائنٹ آئی ڈی تحصہ ہو اور یہاں پہ ایسٹنگ میں شو کر رہا ہے اور یہاں پہ نارتنگ میں وہ اس لیے کہ اس نے جو یہاں پہ نہ فورمیٹ پکڑا ہوا ہے انزٹ فورمیٹ پکڑا ہوا ہے ہم یہاں پہ نیچے آ کے اس کو ہم دوسرا فورمیٹ دے دیں گے جو ہمارا فائل کا فورمیٹ ہوگا ہماری فائل کا فورمیٹ ہے تو وہ ہم دون nozzle ہوں گے یہ پڑا ہے پونٹ ایسٹ نارت زیٹ ایلیویgeon اور ڈی سے ہمارا ڈسکرپشن ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے سارے پونٹ جو ہیں صحیح ہو گئے ست . point elevation میں elevation آرہے اور ا دسکرپشن میں ہمارا کو دسکرپشن آرہے اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس اپشن ہوتا ہے Erfahrung pair گروپ جتنے بھیپینٹ اور اس کا گروپ بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ گروپ بنا سکتے ہیں ایڈ پوئنٹ گروپ پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ اس جگہ پہ کلک کریں گے اور اس گروپ کا نام لکھ دیں گے تو میرے پاس یہ اگزیسٹنگ گراؤنڈ ڈیٹا ہے ایک جگہ کا ٹوپک کیوں ہوئے تو میں اس کے ساتھ ایجی لکھ دیتا ہوں یاد دھیانی کے لیے کہ یہ میرے پاس اگزیسٹنگ گراؤنڈ ہے اور اوکے کر دیتا ہوں تو یہ اتنے بھی پوئنٹ ہیں ہمارے جو ایجی ایک گروپ بنے گا اس میں چلے جائیں گے یہ ضروری نہیں ہے اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو نہیں بھی کر سکتے لیکن آگے اس کی آپ کو بہت ضرور پڑھنے جا رہی ہے جب آپ اس کی سرفس کریٹ کریں گے تو تابہ اس کی ضرورت آپ کو ہوگی تو یہ میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا کہ ہم اس کو کس طرح سے استعمال میں لائیں گے اس کے بعد یہاں پہ اوکے کر دیں ابھی پوئنٹ ہمارے ایمپورٹ ہو چکے ہیں اس کو ہم یہاں پہ کینسل کر دیں گے اور پھر زیڈ اینٹر اے اینٹر کریں گے زوم آل کرنے کے لیے تو یہ رہی ہماری فائل جو ہم نے ایمپورٹ کیا یہ جتنا بھی ہمارا ایک روڈ کا ٹوپو کی ہوگا ہے وہ ہمارے پاس آگیا اور یہ کچھ اس طرح سے شو کر رہے ایسٹ نارتھ اور اس کا کوڈ ڈسکرپشن ایسٹ نارتھ اور اس کا کوڈ ڈسکرپشن اس فورمیٹ کو اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں آپ کو صرف اس کی پوائنٹ آئی ڈی چاہیے تو اس کے لیے آپ یہاں پہ رائٹ کلک کریں اس کے بعد پوائنٹ گروپ پروپرٹیز میں جائیں اور یہاں پہ اس کی پوائنٹ پوائنٹ ایلیویشن ڈسکرپشن سلیکٹ کیوں ہی ہے تو یہاں پہ آپ اس کا سلیک کر لیں پوائنٹ نمبر آنڈلی اور پھر اپلائی اوکی کر دیں تو یہاں پہ ہمیں اس کے صرف پوائنٹ آئی ڈی شو ہوگی اگر مزید اس میں سے آپ کوئی چینجنگ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ اس ٹیکس کا کلر یا اس کا فونٹ سٹائل تو آپ یہاں سے دوبارہ کر سکتے ہیں اس پہ ہم کلک کریں گے یہ ٹیکس سٹائل ہے سٹنڈر سلیکٹ ہے ہم اس میں کوئی اور سٹائل سلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس لے اوٹ میں ٹیکس ہائٹ ہے 2.5 ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں اگر میں اس کی بڑھا دیتا ہوں 5 کر دیتا ہوں اور یہاں پہ اس کا کلر ہے کلر میں سب کا اگر ریڈ کر دوں تو یہاں پہ اس طرح سے اس کو کنٹرول میں لاسکتے ہیں لائی اوکی تو امید ہے دوستو اس لیکچر میں آپ نے پوائنٹ ڈیٹا ایمپورٹ کرنا سیکھ لیا ہوگا اور آگے چل کے انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں اس کی سرفیس بنانا سیکھیں گے کہ اس کو ہم سرفیس کس طرح کریٹ کریں گے اور انشاءاللہ سٹیپ بئی سٹیپ آٹو کرسے والسری ڈی کو ہم کمپلیٹ کریں گے موسیقی